جلے میں لگاتار ڈینگو کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں سواست بھاگ ڈینگو کنٹرول کرنے میں لاپروہہ ثابت ہو رہا ہے وہیں آنکڑوں کی بات کی جائے تو سندگد بخار سے جلے میں کئی مریضوں کی موت بھی ہو چکی ہے جلہ اسپطال میں ڈینگو وارڈ کے سب ہی بیڈ فل ہو گئے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے تین سو بیڈ ہسپٹل میں ڈینگو وارڈ بنایا گیا ہے لیکن لگاتار مریضوں کے سنکھیا بڑھنے کے کارن بیڈ اپلپد نہیں ہو پا رہی ہیں جلہ اسپطال میں ایک بیڈ پر دو مریضوں کو بھرتی کر اپچار کیا جا رہا ہے مریض کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی دن سے اپچار کرا رہے ہیں بیڈ کم ہونے کے سمسچہ کے چلتے ایک بیڈ پر دو لوگوں کو بھرتی کر اپچار کیا جا رہا ہے ایسے میں ذرا سی لاپروہی سے سنکرمن بھی فینلنے کا ڈر بنا ہوا ہے سواست بھاگ ادھیکاریوں کی مانے تو جلہ اسپطال میں ڈینگو مریضوں کے لیے بیڈ کے سوویدھا پوری طرح سے اپلپد ہیں وہیں سواست بھاگ نے ڈینگو سے ہوئی کسی بھی مریض کی موت سے بھی انکار کیا ہے کیا نام آپ کا کہاں رہتے ہو یہ کون ہے جو بھرتی ہے کیا نام ہے لڑکہ کیا دکھت ہے کیا برسانی ہے کب بھرتی کر آیا تھا یہ پہلے پلیویت میں کر آیا تھا انہوں نے یہاں ریپر کر دیا اور سو دس وجہ رات سے آئیے پھڑے دیا کیا مطلب ایک بیٹ پہ کتنے لوگ لیٹے ہیں ایک بیٹ پہ دو لوگ لیٹے ہیں الگ بیٹ کے لیے بولا آپ نے بولا آپ نے لیول نہیں ہے کب آئے دیا اور سو دس وجہ رہتے ہیں جب سے مطلب بیٹ کی سبتہ نہیں ملی ہے ایک پہ دو ہی لوگ لیٹے ہیں